بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سفرن خریت سے ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ ایک گاری شیئر کر رہا ہوں تو گاری ہے ہینو منی ٹرک مادل انیس سو بیانوے تو گوڈ کنڈیشن گاری ہے انجن اس کا اسٹینڈر ہے گیر اسٹینڈر ہے نیو ٹائل انسٹالڈ ہے نیو باڈی انسٹالڈ ہے مکمل کاغذات ہے تو گاری میں کسی قسم کا کوئی موٹا کام وغیرہ نہیں ہے تو چلتے ہیں مزید آپ کو گاری بتاتے ہیں اور ریویو کراتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو مین شو نظر آ رہا ہوگا تو مین شو میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے کلر صاف سترہ ہے ہیڈ لائٹ اور اجنل لگین یہ ہے سائٹ گلاسز کے کیلئر ہے تو مین شو کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ آپ کو خالی سائٹ نظر آ رہا ہوگا تو خالی سائٹ کے حساب سے بھی گاری میں کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ باڈی بھی دیکھ سکتے ہو اور کیبن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو خالی سائٹ سے گاری میں کسی قسم کا کوئی موٹا کام وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کو دوسرا سائٹ نظر آ رہا ہوگا ڈریور سیڈ ہے تو ڈریور سیڈ سے بھی آپ گاڑی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو باڑی بھی نظر آ رہے گی اور کیبین بھی نظر آ رہا ہوگا تو ڈریور سیڈ اور خالی سائٹ دونوں سے گاڑی کلیر اور گوڈ کنڈیشنز ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر آپ کو یہ گاڑی کا بیک سائٹ نظر آ رہا ہوگا تو بیک سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہو تو ڈالا اس کا فرش ہے اوکے ڈالا ہے فرش اس کا اوکے ہے پیچھے کی بتیاں اوریجنل ہیں تو بیک سائٹ سے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ آپ کو کیبین کا دروازہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو سیل بھی نظر آ رہوں گے دونوں دروازوں کے سیل اوریجنل لگے ہیں کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے تو انٹیریئر بھی اس کے اوکے ہے ساپ سترے انٹیریئر ہے اور کشن وغیرہ کا کام ہوا ہے تو یہ آپ کو اگلا ٹائر نظر آ رہا ہوگا تو آگے کا ٹائر ہے تو بھائی میرے ٹائر کو آپ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی کو نیو ٹائر انسٹالڈ ہے تو یہ آپ کو پیشے کی جوڑی نظر آ رہے گی تو دونوں جوڑیاں اس کی کیلئر ہے نیو ٹائر انسٹالڈ ہے کمانیاں اس کی کیلئر ہے حصہ اسٹینڈر ہے تو نیچے سے بھی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی موٹا کام وغیرہ نہیں ہے تو یہ آپ کو گاڑی کے انٹیریئر نظر آ رہوں گے تو ڈیش بورٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹیرنگ بھی نظر آ رہا ہوگا اور سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو بھائی میرے کسی قسم کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ گاڑی کے سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوں گے تو ساپ سترے اس گاڑی کے سیٹ ہے اور کشن کپلہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو سیٹ کے لحاظ سے بھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ آپ کو گاڑی کا ڈیش بورٹ نظر آ رہا ہوگا تو ساپ سترے ڈیش بورٹ ہے کشن وغیرہ اس کے اوپر ہوا ہے تو ڈیش بورٹ میں بھی کوئی کام وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کو گاڑی کا سٹیرنگ نظر آ رہا ہوگا تو بھائی میرے آپ دیکھ سکتے ہو اور گاڑی کا میٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میٹر ورکنگ میں ہے تو کسی قسم کا انٹریئر میں کوئی کام نہیں ہے یہ اس کا ڈریورٹ سیٹ ہے میرے بھائی تو ڈریورٹ سیٹ اس کا آپ دیکھ سکتے ہو تو کشن وغیرہ کا مکمل کام ہوا ہے تو یہ آپ کو پیدان بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو نیچے کے پیدان بھی اس کا کلیر ہے اور کسی قسم کا کوئی موتا کام نہیں ہے تو گاڑی کی کنڈیشن آپ نے دونوں سائڈوں سے پیچھے بیک سائٹ سے دیکھ لی ہوگی اور انٹریئر بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گے تو گوڈ کنڈیشن گاڑی ہے کسی قسم کا کوئی موتا کام نہیں ہے تو اونر کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ رفتہ کر سکتے ہو تو گاڑی کی لوکیشن ہے میر پور خاص سن تو سن سے آپ یہ گاڑی بائی کر سکتے ہو گاڑی کی ڈیمان ہے 35 لاکھ روپے 35 لاکھ گاڑی کی ڈیمان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اللہ حافظ